تعلیم اردو رقیہ تارک کے سن کے ساتھ رقیہ تارک آپ کے سنسن اور ساتھ ساتھ میرے پیارے فسٹیر کے بچوں آج کل ہم داگ گہلوی کی غزل سمجھ رہے ہیں پہلے شیئر کی تشریف میں نے آپ کو کروا دیا ہے سمجھا دیا ہے اور تھوڑا سا انٹرو بھی میں نے سمجھا دیا تھا تو اب انٹرو آپ پہلی والی پہلا والا جو شیئر ہے وہاں آپ دیکھ سیجے گا اب میں ڈائریک لیے آپ کو غزل نمبر ایک داگ تہنوی کا شیئر نمبر دو کی تشریف سمجھا دیتی ہوں شیئر کیا ہے ابھی پڑھتے ہیں اتنی ہی تو بس قصر ہے تمہیں اتنی ہی تو بس قصر ہے تمہیں کہنا نہیں مانتے کسی کا یہاں پہ شایر کہہ رہے ہیں کہ اے میرے محبوب اے میرے محبوب تمہارے اندر اور تم میں ہر خصوصیت موجود ہے تمام صفات موجود ہے تم حسین ہو تم خوبصورت ہو تم جمیل ہو تم ہر بات کی تمہیں نالج ہے تم ہر چیز کو سمجھتی ہو پرکتی ہو ہر کام تمہیں آتے ہیں ہر کام میں تم پرفیکٹ ہو ماہر ہو اور میاری غیر میاری تمام چیزوں کی تمہیں پرک ہے مطلب ایک بار ایک چھوٹی سی قصر تمہارے اندر رہ گئی ہے تم ہر طرح سے پرفیکٹ ہو مکمل ہو ہر چیز ہر صفت ہر بات تمہارے اندر موجود ہے پس ایک چھوٹی سی قصر رہ گئی ہے وہ چھوٹی سی قصر کیا ہے کہ تم بہت خودصر ہو تم بہت بے اکنائی بڑھتے ہو خودصری کرتے ہو تم بات نہیں سنتے ہو تم اپنے آشک کی کوئی بات نہیں سنتے ہو تم اپنے آشک کی کسی بات پر اہمیت نہیں دیتے ہو ٹھیک ہے جیسے کہ وہ کہہ رہے ہیں اتنی ہی تو نہیں کسر ہے تم اتنی ہی تو بس کسر ہے تم اتنی ہی تو بس کسر ہے تم کہنا نہیں مانتے کسی کا ہر خوبی موجود ہے ہر بات موجود ہے ہر صفت موجود ہے ہر کام پر نہ جانتے ہو ہر چیز میں پرفیکٹ ہو اور بس ایک چھوٹی سی کسر رہ گئی ہے تمہارے اندر کہ تم خودصر بہت ہو تم بات نہیں سنتی ہو تم کہنا نہیں مانتے ہو ٹھیک ہے یہی بات سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے دارتنہبی نے اور یہ اکثر و بیشتر کافی دیکھا جاتا ہے کہ ہر خوبی موجود ہوتی ہے یہ بس ایک خوبی نہیں ہوتی ہے کہ محبوب جو ہوتا ہے وہ بات نہیں مانتا ہے خسر ہوتا ہے بیتنائی برکتا ہے یہی کچھ دارت کے ساتھ بھی ہے دارت کا محبوب جو ہے وہ ہر خوبی کا مالک ہے مگر خسر بھی پہتے ہیں اپنے آشک کی اپنے دارت کی بات نہیں سنتا بات نہیں مانتا اوکے بچوں یہ تھا اس کا مطلب امید کرتی ہوں آپ کو بہت اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا اس کے ساتھ ہی رکعیہ داری کو اجازت دیجئے ہاں اگر آپ کو میرا چینل ایسا لگتا ہے کہ یہ بچوں کی رنمائی کر سکتا ہے تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا تاکہ میرے وطن کے بچوں کا فائدہ ہو سکے اور اس کے ساتھ بھی ان کو یعطابی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ